نمسکار میں اوپنکج پانڈے دیکھ رہے ہیں آپ نیوز 11 بھارت اور حاجی رو لے کر 11 ایسپیشل جس میں ہم کئی مددوں پر چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے ہم سوا سرکشہ سبتہ کی کیونکہ اس کو لے کر کئی طرح کے من میں ابھی بھی سوال اٹھے ہوئے ہیں کہ آخر ویکنڈ لوگ ڈاؤن کو لے کر سرکار نے کیا کہا ہے لوگوں کے من سے ان افواہوں کو ہم یا جو من میں ایک سنشے بناوا ایک دویدہ جو ہے اس کو ہم ہٹانے کی کوسس کریں گے اپنی اس خاص کارکٹرم کے جریعے اور جس میں بتائیں گے کہ آخر ابھی جو سوا سرکشہ میں جو ڈھیل دی گئی ہے اس کا کیا معنی ہے کیا مقصد ہے اور کتنا فائدہ اس کا ہو سکتا ہے دسل سوا سرکشہ سبتہ کا ساکراتمک اثر دکھ رہا ہے جھارکن کوئنڈ مکت ہونے کی اور لگاتار بڑھ رہا ہے سوبے میں ماترے دو سو باون سکرے ماملے ابھی رہ گئے ہیں اور ریکاوری ریٹ 98.45 فزدی ہو گیا ہے مجودہ حالات کی سمکشہ کے بعد سرکار نے ڈھیل بڑھائی اور ویکنڈ لوگ ڈاؤن میں بھی کئی طرح کی راہت دی ہے لیکن عالم یہ کہ کئی جگہ تو لوگ ابھی لاپرواہ بنے ہوئے ہیں تو ایک موجودہ حالات کی سمکشہ کے بعد سرکار نے بڑھائی ہے ڈھیل ویکنڈ لوگ ڈاؤن میں بھی ملی ہے راہت کئی جگہوں پر دکھ رہی سترکتہ کہیں کہیں اب بھی لوگ ہیں لاپرواہ تھرڈ ویب کی آشنکہ کو نہ کریے نظر انداز ساوڈھانی پوری ماسک ہے ضروری راہت میں نہ ہو لاپرواہ کورونا کے معاملوں میں کمی آنے کے بعد جھارکنڈ میں بھی کئی پابندیوں میں ڈھیل کا اعلان کیا گیا ویکن لوگ ڈاؤن میں بھی کئی راہتیں بڑھائی گئی ہیں لیکن اس دوران صوبے میں جہاں کئی جگہوں پر لوگ جاگ روک دکھے تو کہیں کہیں لوگ بے پرباہ بھی دکھے ماسک پہنے تو نظر آئے لیکن طریقے سے نہیں جھارکنڈ بڑی مشکل سے کورونا سے مکتی پانے کی مقام پر پہنچا ہے ایسے میں تھرڈ ویب کی آشنکہ بھی ڈرا رہی ہے لہٰذا راہت کا بیجا فائدہ سبھی کو نقصان میں ڈال سکتا ہے اس لئے اتنا کہنا ضروری ہے ساوڈھان رہیے لا پرباہ نہیں بیورو ریپورٹ نیوز لیون بھارت تو کووینڈ مکت ہونے کی اور جارکنڈ بڑھ رہا ہے اور اسی کے مدنجر سرکار کی اور سے لگاتار ایک کے بعد ایک کئی طرح کی راہتیں جنتا کو دی جاری ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کئی بار لوگ ان راہتوں کا بیجا فائدہ اٹھانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اور اسی کڑی میں کئی جگہوں پر دیکھا ہم نے کہ لوگ گھومنے نکل گئے جبکہ سرکار نے کچھ آواشک سیواؤں کو لے کر چھوٹ دی ہے مثلا آپ سبجی لے سکتے ہیں سبجی کے لیے چھوٹ دی ہے آپ کے پاس اناج کی کمی ہے تو آپ راشن لے سکتے ہیں لیکن لوگ گھومنے نکل گئے ہیں ڈیم پر نظر آتے ہیں بار میں نظر آتے ہیں کئی جگہ پر جانے لگے ہیں اور کئی جگہ لوگ کھولے بھی گئے ہیں بتائیں گے کہ اس دوران ان لوگوں نے کیا گلتیاں کی لوگوں نے لوگوں کو کیا سمجھ آیا اس ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا مطلب اور اپنے سیوگی کے جرے ہم آپ کو وہی بتائیں گے اور دکھائیں گے کہ تصویریں کیا کچھ نظر آئی ویکنڈ لوگ ڈاؤن پر آج اور کس طریقے سے لوگوں نے ویکنڈ لوگ ڈاؤن کو سمجھا تھا تو ہم آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ جڑیں گے لوگ ہمارے سیوگیوں جڑیں گے ہمارے ساتھ اور الگ الگ جگہوں سے ہم جانیں گے کہ آکر وہاں پہ کس طرح کی تصویریں نظر آئی ویکنڈ لوگ ڈاؤن کی جب سرکار نے بہت ساری رہا دیے تو رہا تو والا ویکنڈ لوگ ڈاؤن آپ سے مان کر چلے لیکن ایسا نہ مانے اور ہم سیدھا رکھ کر لیتے ہیں ہمارے سیوگیوں کا جو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پر بھات جمشید پور سے جڑے ہیں اور راجیس جی جڑے ہیں راچی سی راچی سب سے پہلے ہم راجیس جی کی پاس چلتے ہیں اور راجیس جی سے جانیں گے کہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن میں کئی طرح کی چھوٹے تو ملی تھی راجیس جی جو کہ آبدہ پرابندر پرادکار کی بیٹھا کوئی لیکن اس کے بعد لوگوں کو لگا کہ شاید ویکنڈ لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا کیا تصویریں تھی کئی جگہ سے تصویریں اچھی نہیں آئی کیا دیکھا آپ نے بہت ہی مطلبہ سوچ نہیں ہے اس ستی ہم نے دیکھا جو در سے دیکھا ہے آپ کو لگے گا کہ شاید لوگوں کے مند سے یہ کرونا کا ڈر ہی ختم ہو گیا ہے خاص اور پر ہم دیکھیں تو باجار کا اچھے طرح تھا یا پھر جو ڈائم کا دیکھیں ویکنڈ لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا جو سکر نے رہا دی اس کا ایسا بیجا استعمال لوگوں نے آج کیا ہے کہ میں کہوں گا کہ جو گھروں میں دپکے ہوئے تھے اب تک وہ سارے کے سارے لوگ بلبلہ کر گھومنے کے لئے نکل پڑے اور دھروہ ڈائم کی ستیہ تھی جیسے عام طور پر چھٹ جیسے پر میں جس پرکار سے بھیڑ بھار رہتی ہے ڈائم کی کنارے کمو بیس وہی در سے تھا گاڑیوں کی کتارے لگی ہوئی تھی جام تھا پولیس بھی آئی اور پولیس بھی لاچار دیکھ رہی تھی کیونکہ اسے بیشواس نہیں تھا کہ یہ اتنی بیڑ ہو جائے گی تو یہ کچھ نظارہ تھا کئی بیچلرز بھی تھے بڑے ہردنگی ٹائپ سے لوگ تھے بینا ماسک پہنے ہوئے لوگ تھے سوشل ڈیسٹینسنگ کا تک کہیں کوئی نامو نیسان نہیں تھا ایک ایک بائیک پر تین سے چار لوگ تھے پولیس دیکھتی رہی موک درزک بنی رہے اور لوگ انجوائے کرتے رہے ماسک بھی نہیں پہنے تھے تو یہ اس طرح کا بیوہار جو ہے یہ نشط روپ سے خطرناک ہے اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ سرکار نے کچھ ریایت دی ہے چھوٹ دی ہے تو اس طرح سے استعمال نہیں کریں کہ وہ خود سنکرمیت ہو جائے اور سرکار کے لیے بھی ایک سردرد بن جائے تو جو آج دریس دیکھا چونکہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن اترہ سے ختم مانا جا رہا ہے لوگوں کے دوارہ کہ جو سنڈے جو سنیوہ رات سے سوموار سبح تک جو موٹے طور پر سمی چیزیں بند رہتی تھی کچھ آوستق سے وہاں کو چھوڑ کے وہ نجارہ کہیں نہیں دیکھا صرف جو کچھ جو دکانے ہیں وہ بند رہی لیکن جیدہ تر جو ہے سبجی بازار جو میں دھوروہ میں سیکٹر ٹو میں دیکھا وہاں بھی لوگ سوشل ڈیسٹینسنگ کا پالن نہیں کر رہے تھے کئی گراہکوں نے کہا بھی کہ دکانداروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کئی گراہک ایسے تھے جو ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے جو کمو بیس دیکھیں تو یہ اس ستی دی اور جو ڈائم کا نجارہ تھا وہ بلکل بھائیابہ تھا اور میں آپ کو بتاتا ہوں سرکار یا سرکار کے ادھکاری دیکھ رہے ہوں گے تو وہ درست دیکھ نشطیت روپ سے چنتیت ہوں گے کہ آخر ایسا لوگوں نے کیوں پرسیپسن بنا لیا کہ لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا یعنی کرونا ختم ہو گیا یہ اس ستی ہے کم سے کم لوگوں کی یہ سمجھنا چاہیے تنکج بلکل سہی تصویر آپ نے دکھائی اور جھارکنڈ کی جنتہ میری پیاری جنتہ گجارش ہے آپ سے ویکنڈ لوگ ڈاؤن میں راحت دی گئی ہے کچھ راحت ملے آپ کو اس لیے نہ کہ آپ کرونا کو بڑھانے کے لیے ایک کارن بن جائے اس لیے پیاری جنتہ اور نیو جنیون کے تمام درشکوں سے اپیل ہے جھارکنڈ کی جنتہ سے اپیل ہے کہ سرکار کی نظر ہے اس پر آپ کو پالن کرنا ہے اس کا پالن کرتے رہے جمشید پور سے پرماد اماسہ جڑ چکے ہیں اور ان سے جانیں گے کہ جمشید پور میں یہ جو راحتوں والی یا کئی طرح کی چھوٹوں والی ویکنڈ لوگ ڈاؤن کی شروعات اب سرکار نے کی ہے تو کس طریقے کی تصویریں نظر آئی لوگوں کا ویوہار کیسا دکھا وہاں پر کیا لوگوں میں ڈر تھا یا لوگوں کو لگا کی ویکنڈ لوگ ڈاؤن بھی ختم ہو گیا کوئی طریقے سے ہر طرح کی چھوٹ مل گئی ہے بلکل پنکش دیکھئے جس طریقے سے راج سرکار نے بہت ساری چیزوں کو آج کا جو ویکنڈ لوگ ڈاؤن تھا بہت ساری چیزوں میں چھوٹ دے گئے تھی سبزی بزار لگ سکتے تھے چکن کی دکان لگ سکتے تھے اور راشن کی دکان کھل سکتے تھے لیکن جب ہم صبح کے وقت بزار کا معاینہ کر رہے تھے تو جو چار چیزیں بند کی گئی ہے کپڑا فوٹ ویر سونا چاندی کاسمیٹی یہ دکانیں بند تھی لیکن کہیں نہ کہیں لوگ ابھی بھی تھوڑی لپروہ نظر آ رہے پوروی سمبو میں میں ایک اور اکڑا بتا دینا چاہتا ہو پچھلے تین دنوں کے اگر پوزیٹیو کیسز کی بات کرے تو چار پانچ چھے اور آج بھی چھے سامنے آئے ہیں پوروی سمبے تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوویٹ ختم ہو گیا لیکن سرکار آپ کو بہت ساری چیزوں میں ریائیت دے رہی ہے تو تو کہیں نہ کہیں جو راست سرکار جو وکڑن لگائی تھی وہ کہیں نہ کہیں کارگر ثابت ہو رہا تھا لیکن اب جس طریقے سے اگر آپ جیسے آج کی بات کرے تو آج بہت سارے چیزوں میں انلوک کر دیا کہتا آپ کو میرے پیچھے نظارہ بھی دیکھا دیتے دیکھے جس سنڈے کے لاؤگ ڈاؤن رہتا تو وہ نظارہ تو دیکھنے کو نہیں مل رہا جو اگر ہم چوتھے ویکنڈ لاؤگ ڈاؤن بات کرے پانچ بات کرے تو اس سمیں گاڑیوں کی آواز 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 بند تھی لوگ گھروں میں رہ 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 نے سوچا کہ ان کی بھی جیوی کا چلے ایسا نہ ہو کہ جیوی کا چلنے کے قرآن جو کہیں نہ کہیں پھر سے دوبارہ اسی استیتی میں ات اس کا خطرہ نہیں ہے اگر سرکار یہ چار یہ ہے کہ جو جو ویکنڈ لاؤن کو دھرے دھرے پورا ختم کر تو لیکن تب جا کے ختم ہوگا جب آپ اس سارے گائیڈ لائن کو پالن کرتے ہیں کیونکہ سرکار یہ چار یہ ہے کہ کرونا کا چین تو ٹوٹے چھتر میں اگر ہم کہے پنکچ تو چیک پوئنٹ لگائے گئے تھے چھٹے ویکنڈ لوگ ڈاؤن سے ہٹا دیئے گئے تھے بہت سارے سنسطھائیں کھل گئے تھے پولیس پردادی کاری نیوکتی کی گئے تھے لیکن اب ہم بولے جو جو ان راج سے لوگ آتے ہیں چاہے وہ بہرہ گوڑا کی چھتر پوٹکا چھتر پٹمدہ چھتر میں جو دوسرے راج سے لوگ آتے ہیں اپنے راج میں وہاں پر چھتر پوٹس لگے گئے اور پروپر وہاں کوبیٹ ٹیسٹ بھی کیا رہا یہ اچھی بات ہے کہ دوسرے راج سے جو لوگ آتے کہ نہ کہ کوبیٹ کی ٹیسٹ ہو جا رہا کہ یہ کم سے کم پتا چل جائے گا کہ کوبیٹ ہے دوسرے راج سے آ رہے تو ان کو سہر کے اندر پروس کیا جائے لیکن ابھی بھی لوگوں کو اپنی سمجھداری دکھانی کے ضرورت ہے سرکار کے جو گائیڈ لین اسے اگر ہم پالن کرتے ہیں تو نسیت آنے والے تیسرے رال کو ہم روک سکتے جی بلکل ایک بار پھر سے ہم راج جی کی پاس چلتے راج جی جم شیط پور میں ہے کہ چک پوائنٹ پر چل رہی تھی اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ شاید لوگوں نے اس ویکنٹ لوگ ڈاؤن میں ملی راتوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں اور لوگ اپنے جان جوکی میں ڈال کر اس خطرے کو لے کر لگتار اٹکلے آشنکہ جتائی جاری ہیں لیکن وہ لوگ جن کو ان چیزوں کا پالن کروانا کیا ان کے اور سے بھی کہیں نہ کہیں چوک آپ نے محسوس کیا کہ ہوئی ہے جس کی وید سے لوگ اس طریقے سے دھڑاللے سے ان جگہوں پر جمع ہو گئے کو نکلوانے کا پریاز کر رہے تھے لیکن ان کے محسوس یہ کبھی نہیں کسی کے سمدان میں نکلا کہ آپ نے کیوں آئے ایک گاڑی میں 5-5-6-6 لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور اس طرح دریس اگر رہا تو دیکھیں یہ سنکربن پھیلانے والا جو سماغم تھا لوگوں کی بھی جیسے لگ رہا تھے بڑا سا جلسہ ہو رہا ہو پکری سپورٹ بن گیا ہو جو لوگ مستی میں پریوار کے ساتھ خوب مستی کر ہوتے 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 اور بھی بڑھ گئی لیکن آستانی پولیس نے کوئی پریاس نہیں کیا بھی نہیں لگے لوگوں کو ڈسپرز کرے اور وہ بتائے کہ یہ لوگ ڈاؤن میں جو چھوٹ ملی ہے اس کا یرث نہیں کہ وہ لوگ مستی کرنے لگے کیونکہ میں نے کئی لوگوں سے بات کی تو کہنا تھا کہ آج چھوٹ ملی ہے ہم لوگ گھروں میں رہتے تنگ آگئے ہیں اس لئے باہر نکل آئے ہیں پریوار کے ساتھ آئے ہیں دوستوں کے ساتھ آئے ہیں تو اس طرح جو اگر لپروائی ہوگی تو اس کا خمیاجہ پورے سماج کو بھوگت نہ پڑے گا دو چار لوگ لپا ہوگے جو پورے سماج یا محلے گاؤں ٹولے کو سنکرمیت کریں گے اس لئے اس پر پرساسن کو دھیان دینے کی ضرورت ہے پولیس کا کام مہج یہ رہ جاتا ہے کہ گاڑی کا کاغج چکرے اور گاڑی کاغج نہیں ہو تو جرمانہ کریں یہ امومن دیکھا جا رہا ہے آج کی تاریخ میں وہ ماسک پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے سوشل ڈیسٹنس کا پالن کیا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے جیسے جیسے سرکار کی اور سے پرکریا شروع ہوئی تو پولیس پرساسن کی جو چوستی ہے وہ بھی ڈھیلی کوئی چھنٹا نہیں ایسی کوئی قواعد نہیں دیکھی گئی بلکل بلکل سہی وائنے میں یہی بات کہی جا سکتی ہے لیکن اس نیموں کا پالن کرانا ہے لوگوں کو سمجھ آنا چیئی تھا کہ جو لوگ پالن کرانے والے نیموں کا جو کرونا کے انکل اوہار کی بات کی جاتی ہے وہ لوگ ہی کہیں نہ اس کے پرتی ادا سین ہو بیٹھے تھی اور یہ وجہ تھی کہ جگہ پر لوگوں کی بھی نظر آئی جمشید پور میں کیا زلہ پرشانسر نے جاری رکھا کہ ماس چیکنگ چل رہا ہو یا سواج دوری کا بھی لگتار ہر چھتر میں جاری ہے ہر ایک دن کسی دن بیسٹو پور ساکچی کیا جاتا ہے چھتر میں چیکنگ بھی کیا جارہا جو دکانے کھلے رہتے اسے بھی کیا جاتا ہے اور آڈ بجے کے بات کھلے رہتے ہیں اسے بند کی بھی کیا جارہ تو یہ قوائد پرساسن کی اور سے کیا جارہ ہے پنکج لیکن پرساسن ہر ایک ویقتی کے پیچھے نہیں رہ سکتا ہے جیسے راجی جی بتا رہے تھے جو 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 شام کے وقت وہی نیم قانون لگا گیا تو پرساسن نے تھوڑی سکتی جرور لکھائی ہے لیکن پرساسن ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہے گا ہمیں اور آپ کو تیہ کرنا ہے تو ہمیں کس طرحے سے جو گائیڈ لائن دیئے گئے سرکار کے دوارہ اگر تیسری لہر سے بچنا ہے جو بی سزگ بتا رہے ہیں گر آپ چہرے سے مارکس نہیں اتار گے تو تیسری لہر کو آنے سے جھار خند میں روک سکتے جو جاری رہنے چاہیے پرشاسن کی بلکل بلکل پرحاد تو نشری طور پر آپ نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جمشید پرشاسن وہ تھوڑا سا چوکس ہے تھوڑا ساجہ گھن کے پرطیب بغیر رازدھانی کے اور نشری طور پر جو کہا ہمارے سیوگی راجز جی نے کی نشری طور پر زلہ پرشاسن کی جواب دہی تھی لیکن زلہ پرشاسن کئی نہ کئی اس معاملے میں ڈھیرائی برت رہا ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ آپ جوڑے راجز جی آپ شکریہ پرحاد آپ شکریہ اور سیدھے طور پر اگر سرکار نے ویکنڈ لوگ ڈاؤن میں رہت دی ہے تو یہ آپ کی سویدھا کے لیے نہ کی بہت مستی کے لیے ہے نا کی اس کے لیے کہ آپ ان تمام نیموں کو دھتا بتاتے وی آپ مستی کے نکل پڑے اور جانے انجانے میں ایک بار پھر سے کرونا اور اس کرونا کے چین کے سواحق جا فائدہ نہ اٹھائیں ابھی بھی آپ کو سمل کر اور بج کر ہی رہنا ہے ایک لمبے انترال کے بعد کووین نائنٹین کے مدی نظر لگے لوگ ڈاؤن میں چھوٹ کا اثر دیکھنے کو ملا جیسے ہی ختم ہوا لوگ سنڈے کے مستی کے موڈ میں آگے اور ایسا لگا جیسے کرونا مہامارے ختم ہو گئی ہو ڈائیم پر بھی ایک طرح سے خطرناک سنکیت ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ لوگ آنند اٹھانے کے لیے ہیں دروہ ڈائیم کے پر وانوں کا جام میں لوگ پہنچ گئے تھے اور کیا کچھ رہا کیسی تصویریں اور کیوں لوگ اس دکھاتے کے یہاں پر لوگ لاپروہ دکھ رہے ہیں لوگ اس طرح سے یہاں پر اکٹھا ہوئے جیسے پہلی جنوری یا اس طرح کے دن میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں پوری طرح سے یہ بہت دن کے بعد کھلا ساس لینے کے بہت مستی بہت انسان تھا گیا تھا پریشانی بھی تھا اب لگر رہا بہار مستی بہت مستی بس ہم لوگ فرنسیپ سلیبریٹ کرنے آئے جو ویکنڈ لاکڈاؤن ہوتا ہے اسے ختم کیا گیا ہے سرکار سو سمجھ کر کہ لوگ بہت ہی اچھی طرح سے رہیں گے کرونا سے بچیں گے لیکن یہ لوگ بھیڑ جو ہے کٹھا ہو رہی ہے جو خطرناک سنکیت دے رہی ہے جمشت پور میں ویکنڈ لاکڈاؤن اس بار نئی گائرلائن کے ساتھ لاغو کیا گیا اس میں فل چکن فیش سبجی کے دکانوں کو کھولنے کا نردیس دیا گیا تھا خانے ساعتوں کے ساتھ ویکنڈ لاکڈاؤن اس بار رہا دیکھنے کو بازار میں ہوں اس بار کی جو لاکڈاؤن ہے ویکنڈ لاکڈاؤن ہے اس میں فل کی دکان کھول سکتے ہیں سبجی دکان کھول سکتے ہیں چیکن مٹن یہ ساری دکانیں کھول سکتے ہیں تو جو بے وزار گھروں سے نکل رہے ہیں ان کے اوپر میں کاروائی کرنے کا نردیس دیا گیا سمجھ جا سکتا ہے حالان کہ آپ دیکھئے بازار کھڑے دکان ہیں اور جیتے چپل کے دکان ہیں ویسے بازار سنسان لیکن ایسے میں لوگ ڈاؤن جو ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگایا بہت ساری چیزوں میں رہا دے دی باہر کھول سکتے ہیں دس بجے رات تک ریشتوڈن دس بجے رات تک کھول سکتے ہیں آپ لوگ کپڑا کے ویب بہت سارکار کو دھیرے دھیرے آپ ساری چیزوں جو کھول رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ان جو بی ساری دیان دینا تاکہ آنے والے دنوں میں ان کا بھی روز گار سچار روز چیز لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے نیو بھارت لوگوں سے ابھی بھی اپیل کرتا ہے کہ آپ بازاروں میں جائیں تو مارک ضرور لگائیں سینیٹائزر کا یوز کریں سماجی دورین کا پالان کریں پر بھارت نیوز جمشت پور تو لگ بگ دو مہینے کے بعد سرکار نے ویکنڈ لوگ ڈاؤن میں ڈھیل دی تھی تھوڑی چھوٹ دی تھی تھوڑی راہ دی تھی اور بازاروں میں رونک لوٹ نے بھی لگی خاص رہیوار کو لگنے والے بازار میں دوکاندار اور گرہا کا سنکھہ میں پہنچے دوکانداروں نے سرکار کس نینڈے کا سواگت بھی کیا گرہا کو نے کہا کہ اچھا نینڈے سرکار نے تازہ نینڈے میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن ختم کر دیا ہے اس لئے سنڈے کو بازار میں بھیڑ ہے لوگ آ جا رہے ہیں یہ دھروبہ سیکٹر 2 کے ٹھیک ہے سر لیکن تھوڑا ڈول سوشل ڈسٹینسنگ کم ہے اور ہونا چاہیے تھا آ آ دو مہینہ بعد سنڈے کو سرکار نے بند رکھا تھا آ جائے آ جائے بجار بکری بٹا وہ اسی ہی ہے یہ ہائے سا کام بسی ہے اب سنڈے کھولے گا ٹھیک کھولے گا تو یہ کئی لوگ ہیں جو کی سنڈے کو نکل کے بہت سرکار کا نیرنہ بہت بڑھیا ہے بچ 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 کے لوگ خرداری کرے تو زیادے بچ بڑھیا رہے گا دکت ہو رہا تھا باقی دن تو اپنا کام میاد میاد لگے رہتا ہے سنڈے ملتا لوگ رویوار کے دین بجار اچھا لگا سنڈے کے دین اور اس کے بعد جو اپنا دوری بنا کے لوگ لے رہے رہے جنتہ کو رہت ملا سبجی کھرینے کے سرویس میں سے زیادہ بیشت کر ان کو زیادے رہت ملا یہ لوگوں کا انبھاؤ ہے جو دو مہنے کے بعد ویکنڈ لوگ ڈاؤن ریشترینٹ کھولے رہا سکتے ہیں جہیر سی بات ہے ایسے لوگ جو اپنی پریوار کے ساتھ سنڈے کا مجھا لینا چاہتے ہیں لیکن ریشترینٹ کھالی ہے جو بھیر ہونی چاہیے ریشترینٹ میں وہ نہیں دکھ رہی ہے اس وقت میں موجود ہوں راجدھانی راچی کے اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں نام ہے آپ کا امن جی میں جاننا چاہہ رہا ہوں کہ یہ جو ویکنڈ میں چھوٹ ملی ہے کہ رات دس بجے تک پریوار کے ساتھ ریشترینٹ آ سکتے ہیں یہ پہلی چھوٹ ہے کیا مانتے ہیں اس کو یہ بہت اچھی قدم ہے سرکار دور کیونکہ لوگ گھر اس ریشترینٹ کے مینیجر سے کہ وہ اپنا فیلنگ بتائیں گے کیا نام ہے آپ ساتھ گپتا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج لوگ ڈاؤن میں ریشترینٹ کو رات دس بے تک کھولنے کا پرمیسن پرساسا نے دیا ہے سرکار نے دیا ہے کیا دس بے تک ریشترینٹ کو انتزار کریں گے ہم لوگ بہت ہی پریشان اپنے بیجنس سے کام دندا بہت ہی کم ہے ہم لوگ کے پاس میں پچھلے سندے کو جو گرہا کہ آئے ان کا لگ رہا تھا ان کا جو آنے کی جو سلک سنکھ تھی نمبر سا گیشت کیا سنتو جنر تھا تھا جو چاہتے ہیں کم سے کم خرچ ہو چکی ریشت میں آنے کا مطلب ہے کہ لگ جریوس آئیٹم آنا جاتا ہے یعنی کہ باہر آکے کھانا کھا رہے ہیں تو اب تک ساڈیس فیکٹری بیجنس نہیں آ پایا ہے دس بہت تک ریشت رہیں گے دیکھنا ہوگا کی کی ریس کے ساتھ اجیلال نیو جیلیبن